فرنس اینل سیکس سیکس کی دنیا کا سب سے ویوادت مدہ ہے اینل سیکس فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو اینل سیکس سے ریلیٹیڈ ہر وہ ایک جانکاری دے دوں گا جو مجھے معلوم ہے تو فرنس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فٹنس سے ریلیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہلو ایوری ون میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل پر سوا گئے تھے جہاں باتیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور فٹنس کی فرنس اینل سیکس یعنی کہ اگر کوئی میل اپنے سیکس پارٹنر کے پچھلے حصے میں گدا دوار میں اینلس میں سیکس کرتا ہے پینس کو انٹر کرتا ہے تو اسے اینل سیکس بولتے ہیں جب انٹر سیکس کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پارٹ کو اس حصے کو یعنی اس اینلس کو اس گدا دوار کو سمجھنا ہوگا فرنس عام بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں اپنے بالوں میں ایک ہیئر بینڈ لگاتی ہیں جیسا ہیئر بینڈ کی بناوٹ ہے اور جیسا ہیئر بینڈ کا کام ہے اینلس کا بھی گدا دوار کا سیم وہی کام ہوتا ہے لڑکیاں جب جوڑا بانتی ہیں تو وہ ہیئر بینڈ ضرورت کے مطابق کھل جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی جوڑے میں جا کے فکس ہوتا ہے تو پھر سے وہ اپنی جگہ پر جا کر کس جاتا ہے اینلس بھی گدا دوار بھی سیم اسی طریقے سے فنکشن کرتا ہے جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں کھانا پچ جاتا ہے اور وہ مل بن جاتا ہے تو ہمارے شریر میں جب وہ رہتا ہے مل تو برین اسی اینلس کو میسج بھیجتا ہے کہ اسے باہر نکالو اس مل کو باہر نکالو تو ہمارا اینلس کھل جاتا ہے اور جیسے ہی مل یعنی کی پوٹی باہر نکل جاتی ہے اینلس پھر سے اس ہیئر بینڈ کی طرح کس جاتا ہے یہاں پہ اینلس اور برین کے بیچ میں کھولنے اور بند کرنے کے لیے سنسرز لگے ہیں جہاں سے میسج کا آدان پردان ہوتا ہے کہ کب کھولنا ہے کب بند کرنا ہونا ہے فرنس اینلس یعنی گودہ دوار اور برین کے بیچ میں یہ جو کھولنے بند کرنے کے لیے میسج کا آدان پردان ہو رہا ہے اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے ٹیکنیکل بات یہ ہے فرنس کہ کوئی بھی چیز جب شریر کے اندر سے باہر نکلے گی مل دوار سے یعنی کی گودہ دوار سے تو ہی برین اور اس کے بیچ میں میسج ہوگا کھولنے اور بند کرنے کا کوئی چیز باہر سے اندر جائے گی تو یہ میسجنگ بلوک ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اسی لیے اسے نیچرل سیکس نہیں کہا جاتا کیونکہ ہماری باڈی میں ایسا کوئی ورک ایسا کوئی میسج کا آدان پردان نہیں ہوتا جب کوئی چیز اینس میں یعنی گودہ دوار میں باہر سے اندر جاتی ہے اسی لیے اسے آپراکرتک سیکس کہا جاتا ہے فرنس اب سوال یہ بنتا ہے کہ اینل سیکس کرنا صحیح ہے یا غلط تو فرنس جب ہم اس کا ایک پکش دیکھتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اینل سیکس نہیں کرنا چاہیے تو ان کے پاس جو سب سے بڑا ترک ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ آپراکرتک ہے یہ نیچرل نہیں ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اینل سیکس کرنا چاہیے ان کے پاس جو سب سے بڑا ترک ہوتا ہے جو سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت سی ایسی مہلائیں ہیں جو اینل سیکس کے بعد ہی آرگزم تک صرف آرگزم تک ہی نہیں بہت سے ایسی محلائے ہیں جو انل سیکس کے بعد وائلڈ آرگزم تک پہنچتی ہیں تو جو پکش میں لوگ ہیں کہ انل سیکس کرنا چاہیے ان کے پاس یہ ایک بہت بڑا ترک ہوتا ہے کہ سیکس میں آرگزم ہی سب سے بڑی چیز ہے اب وہ انل سیکس سے بھی مل جا رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے سچ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کو صرف گلے لگائے ہیں اور وہ آرگزم تک پہنچ جا رہا ہے تو یہی سب سے بڑا سیکس ہے تو دونوں کی باتیں صحیح ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سچ ہیں اسی لیے یہ سیکس جگت کا سیکس کی دنیا کا سب سے ویوادت مددہ ہے تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں انل سیکس نہ کریں کوئی بات نہیں لیکن یہ ویڈیو اب ان کے لیے ختم ہو گئی کیونکہ انہیں انل سیکس کرنا ہی نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو انل سیکس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آگے کی ویڈیو ہے سب سے پہلے تو یہ جانو آپ کی جس حصے میں جس پارٹ میں آپ اپنے پینس کو انٹر کرنے کی بات کہہ رہے ہو وہاں کس کس طریقے کی سمسیاں کس کس طریقے کی بیماریاں آپ کے پارٹنر کو ہو سکتی ہیں فرنٹس ویسے تو انل پارٹ میں یعنی گدا دوار میں کئی طریقے کی بیماریاں پائی جاتی ہیں لیکن جب بات انل سیکس کی آتی ہے تو دو بیماریوں کو آپ کو جاننا ضروری ہے پہلا ہے انل فیشر اور دوسرا ہے انل پر لیپس فرنٹس انل فیشر میں ہوتا یہ ہے کہ لیٹرینگ کا یعنی انلس کا حصہ کٹ جاتا ہے اب وہ ٹائٹ پوٹی کی وجہ سے ہو یا جھٹکے کے ساتھ پینس کا انٹر کرنے کی وجہ سے ہو کوئی بھی کارڑھو لیٹرینگ کا راستہ کٹ جاتا ہے اسے انل فیشر بولا جاتا ہے دوسرا انل پر لیپس فرنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کچھ لڑکیاں جو بہت دنوں تک ایک ہی بینڈ یوز کرتی ہیں تو ان کا بینڈ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ان کے بال کو وہ صحیح سے پکڑ نہیں پاتا سیم یہی کنڈیشن انس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے گدہ دوار کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے کسنے کی چھمتہ ختم ہو جاتی ہے فرنٹس کچھ لوگ سوچ رہوں گے کہ میں ان دو بیماریوں کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ انل سیکس سے ان دونوں بیماریوں کا ایک خاص سمبند ہے ایک خاص ریلیشن ہے اگر آپ انل سیکس صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو لکھ کے لے لیجئے 100% کہ آپ کا پارٹنر انل فشر کا شکار ہو جائے گا اور لگاتار کئی دنوں تک اگر آپ نے غلط طریقے سے انل سیکس کر لیا تو آپ کا پارٹنر بھوش میں انل پرولیپس کا شکار ہو جائے گا تو فرنٹس اب سوال بنتا ہے کہ آخر کیسے کرنا ہے انل سیکس صرف دو ہی رولز ہیں اور یہ دونوں رولز میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں پراچین گرنتوں میں آپ دیکھیں گے نا سیکس کی پراچین گرنتوں میں دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ دونوں رولز لکھے ہیں رول نمبر ون اپنے سیکس پارٹنر کی رضا مندی آپ لے کے ہی انل سیکس کریں آپ کا سیکس پارٹنر راضی ہو اس بات کے لیے کہ ہاں انل سیکس ٹرائی کیا جا سکتا ہے کیونکہ فرنٹس اگر آپ کی سیکس پارٹنر انل سیکس کے لیے تیار نہیں اور آپ نے زبردستی انل سیکس کر دیا تو وہ اس کی زندگی کا آخری انل سیکس ہوگا اور پھر آپ ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی مرد ایسا نہیں جو اسے کبھی راضی کر لے جائے اگری کر لے جائے انل سیکس کے لیے کیونکہ وہ سیکس اس دن کا سیکس جس میں آپ نے بینا مرضی کے انل سیکس کیا وہ اس کے زندگی کا سب سے گندہ سیکس ایکسپیرینس ہوگا تو کبھی بھی بینا مرضی کے نہیں رول نمبر ون یہی ہے اس کی مرضی ہونی چاہیے کیونکہ جیسے ہی وہ ہاں کہے گی تو برین ایکٹیو ہو جائے گا کہ چلو کوئی چیز باہر سے اندر لینی ہے اندر سے کچھ باہر جائے گا تو برین اسے کھولنے بند کرنے کا کام کرے گا یہ ایسا ہیومن باڈی ایسی بنائی گئی ہے باہر سے اندر جانا ہے تو کم سے کم برین کو ایک فیک میسج بھیجنا ضروری ہے کہ ہاں میں تیار ہوں برین تیار ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ زبردستی کرتے ہیں اور فیمیل پارٹنر سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑو اپنے بیک کے پورشن کو ڈھیلا رکھو لیکن زبردستی کرنے کی وجہ سے وہ جتنا ڈھیلا ہونا چاہیے وہ اسے اور کستے چلے جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے تو وہ اوپن ہو ایسا کوئی میسج نہیں آدان پردان ہوتا ہے اس لیے فیمیل کا ہاں بولنا بہت ضروری ہے رول نمبر ٹو ٹیک یار ٹائم چتنا لمبا ٹائم لگ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک دل لگتا ہے ایک مہینہ لگتا ہے چھ مہینہ لگتا ہے نو مہینہ لگتا ہے ایک سال لگتا ہے کوئی بات نہیں ایک دم آرام سے ایک دم جلدی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا حل بڑھائیں گے تو جان لیجئے وہ سیکس آپ کے پارٹنر کا لاسٹ سیکس ہوگا اینل سیکس کے روپ میں تو کبھی حل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے خوب لمبا ٹائم لیجئے کتنا ٹائم لگے گا یہ آپ کے اوپر ہے اور یہ جو آپ ٹائم لے رہے ہیں معلیتے ہیں ایک مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو تو اس ایک مہینے کے دوران جب بھی سیکس کریں تو اس حصے سے یعنی بٹ سے اور اینل پارٹ سے ضرور فور پلے کریں اس سے کھیلیں ضرور تھوڑا تھوڑا ہر بار ٹرائی کریں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے پارٹنر کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی اور آپ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب اینل سیکس کا مزہ آپ لے کے اپنے پارٹنر کو وائلڈ آرگزب تک پہنچا دو گے تو اپنا سمیہ لینا ہے اور دوسرا رضا مندی چاہیے آپ کے پارٹنر کی اگر ان دونوں کو آپ دے فالو نہیں کیا تو اینل سیکس آپ کے لیے نہیں بنا ہے وہ زندگی کا سب سے برا ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ کی فیمیل پارٹنر کے لیے اس امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنس کے لیے ایک سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کنا نہ بھولیں تھہنکس اللہٹ